اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز اور میں ہوں عمران سہیل کیمرامین رئیس کے ساتھ اس وقت نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں میں موجود ہوں اگر میں آپ کو پس منظر کی بات کرو تو آپ کو میرے بیک سائیڈ پہ سولر پینلز دکھائی دے رہے ہوں گے نگران پنجاب حکومت نے پانچ ارب روپے کی خطیر رقم کے ساتھ تمام سرکاری دفاتر کے اوپر جو بجلی ہے اس کو سولر پینلز کے اوپر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی بعد بقاعدہ طور پر اب ہر دفتر کے اوپر سولر پینلز لگائے جائیں گے اس کی کپیسٹی کے حساب سے نیشنل ہاکی سٹیڈیوم کے اگر اطراف کی بات کی جائے اگر اس کے باہر کی گیلریز کی بات کی جائے تو وہاں پر کافی سرکاری دفاتر موجود ہیں جس میں انوارویڈ ڈبارٹمنٹ ہے اس کے بعد روڈا ڈبارٹمنٹ ہے پنجاب سپورٹ سپورڈ کا یہاں پر بقاعدہ طور پر بہت بڑا ایک آفیس ہے اگر آپ دیکھیں تو کل رات آنے والی جو آندھی تھی اس نے بقاعدہ طور پر ان سولر پینلز کے اوپر لگی ہوئی جو پلیئر سی سولر کی ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے اس کا ڈیزائن اتنا ناکس ہے ان کی جو میٹیریل ہے وہ اتنا ناکس ہے کہ وہ کچھ کلومیٹر کی ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکا اور انہوں نے ان سولر پینلز کو اکھاڑ کر جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر اس وقت سو سو کیوی کے چار سولر پینلز جن میں سے دو اس وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل حالت میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن دو جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں تقریباً اگر ہم اس کی مالیت کی بات کرے تو ڈیر سے دو کروڑ پی کی ان کی لاغت ہے جو ان سولر پینلز ایک سولر جو پینلز کا ایک پلیٹس ہیں ان کے اوپر آئی ہے اور وہ اس وقت رات کو آنے والی آندھی سے اکھڑ کر جو ہے وہ بجلی کی تاروں پر گری اور اس کے بعد نیشنل ہاکی سٹیڈیم سمیت پورے نیشنل سپورٹس کامپلیس کی جو لائٹس ہے وہ ابھی تک بند ہے بجلی ابھی تک بہت تل ہے تقریباً اٹھالیس گھنٹے ہونے کو ہیں چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے مکمل ہو جائیں گے ابھی تک لائٹ بہال نہیں ہو سکی اور ان تمام کے تمام مراحل کو جب ہم رات کو یہاں پر موجود تھے یہاں پر رگبی ایشن رگبی کے زیرے ہیں تمام جو ہے وہ دو میچز بھی کھیلے جانے پاکستان میں جس میں یو اے پاکستان کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی جیسے ہی آندھی آئی تو ہمیں ایک بزودر دھماکی کی بھی آواز سنائی دی تھی جو کہ یقیناً ان پلیٹس کے اڑ کر جو بجلی کی ہائی بولٹیج تارے ہیں ان کی اوپر گرنے کی آوازیں تھی سو نگران حکومت نے پروجیکٹ تو لیا لیکن انہوں نے کن کمپنیوں کو دیا اور کن ریٹس پر دیا کیا یہ چک کیا گیا کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں یہ پروجیکٹس دیا جائے اور اس میں استعمال ہونے والا مٹیریل کیسا ہے اس مٹیریل کی کیا جانچ کی گئی جب انہیں لگایا گیا اس کے بعد آگے ان کا سروے کیا گیا لیکن اب کیا اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی کہ جن ریٹس کے اوپر جن کمپنیوں کو یہاں پر سولر پینل لگانے کا کام دیا گیا تھا کہ وہ آ کر اس چیز کو دیکھیں گی اور بقادہ طور پر جو ہماری تحقیقات پنجاب حکومت کرے گی اور وہ اس کے بارے میں دوبارہ سے کوئی ڈسیجن لے گی کہ کیا انہی کمپنیوں سے کام کروانا ہے یا پھر دوبارہ سے کوئی نیا ٹینڈر جاری کرنا لیکن عوام کا پیسہ صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے سا کہ اس پیسے کا جو ہے وہ ٹھیک استعمال ہو سکے اب ان سولر پینل کی جو پلیٹس ہیں ان کے اڑ جانے سے کمپنی کیا اس کے ذمہ داری اٹھاتی ہے اگر کمپنی ذمہ داری اٹھاتی بھی ہے تو کیا ان کو ٹھکا دینے والوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کمپنییں جو ہے وہ کتنی مستند ہیں اور کیا واقعی اتنی ذمہ دار کمپنی ہیں کہ ان کے بعد اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ تیز ہواوں میں یا موسمی اثرات کو جو ہے وہ برداشت کرنے والا یہاں پر مٹیریل یا اس طرح کے ڈیزائن جو ہے وہ بنایا گیا یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگران حکومت اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ امرجنسی میں لگا رہی ہے اگر یہ پروجیکٹس نگران حکومت لگانے کیلئے اجازت دے رہی ہے اس کے لئے پیسہ دے رہی ہے تو پھر اس کے بعد اگر نئی حکومت آتی ہے تو کیا وہ اس کے لئے اکانٹبل ہوں گے کیا اس کے جواب دے ہوں گے اگر جواب دے ہوں گے تو پھر ان کو سزائے دی جائیں گی کیا ان ناہلیوں کے اوپر ان سے پوچھا جائے گا یا کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ دوسری حکومت کو جسٹ کوسے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی لیکن ہوگا کیا پیسہ تو عوام کا ہے جو ٹیکسس سے کٹھا کیا گیا ہے اور وہ سیدھا جائے گا پانی میں تو میرا خیال ہے کہ جب بھی ادارے اس طرح کی ڈیسیجن لیتے ہیں اس طرح کی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو انہیں شفائیت کو دیکھنا چاہیے اور شفائیت کو برکرار رکھنا چاہیے